سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں بلکہ یوں کہہ اللہ کی تقدیر ہے اللہ نے جیسا چاہا ہو گیا جو اللہ نے چاہا ہوا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے میری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا کاش کہ میں ایسا کرتا تو تقدیر کو بدل دیتا کاش کہ میں ایسا کرتا تو اللہ پر سبقت لے جاتا نہیں بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات بعض روایات میں بھی ہے کہ جب بندے کی موت ہوتی ہے کسی زمین میں تو اللہ تعالیٰ اس زمین میں بندے کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے وہ وہاں جاتا ہے وہاں مرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کی موت کے تکلیف کے راحت کے اسباب پیدا کرتا رہتا ہے انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے بس وہ سبب کے درجے میں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِن قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعْلِ بلکہ تُم یوں کہے یہ اللہ کی تقدیر ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ اس لیے کہ اگر کا جملہ اگر سے جملے بنانا اگر میں ایسا کرتا یہ حسرت کے جملے کاش کہ میں ایسا کرتا یہ جملے شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتے ہیں کیوں یہ اللہ کی تقدیر سے فرار اور تقدیر پر سبقت کے جذبات انسان میں پیدا کرتے ہیں یہ مایوسی پیدا کرتے ہیں یہ ناشکری پیدا کرتے ہیں یہ شکایت پیدا کرتے ہیں یہ تقدیر کے عقیدے میں عیب پیدا کرتے ہیں دیازہ آدمی کو چاہیے کہ جب ہو گیا آدمی چھوڑ کے آگے بڑھ جائے اس کو بدل سکتا ہے نہیں بدل سکتا ہے ایک آدمی جو ہو چکا اس کو بدل نہیں سکتا ہے پھر خواہ خواہ اپنے دل میں اس کا سردرد لے کے گھومنا اپنے دل میں اس کا دکھ لے کے گھومنا اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ماضی کے غم کو ایک انسان اس اعتبار سے نہیں بدل سکتا ہے کہ واقعہ بدل نہیں ہے البتہ اپنے دل کی قیفیات بدل سکتا ہے اللہ سے تعلق کو صحیح کر کے اپنی علم کی روشنی کے ذریعے سیوہ اپنے دل کو صحیح کر سکتا ہے لہٰذا جسے ایک آدمی ہے اگر مان دی جائے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہاتھ فریکچر ہو گیا اب واپس جا کے ایکسیڈنٹ کو ریوائن نہیں کر سکتا ہے لیکن فریکچر ہو گیا تو اب اس کے لئے علاج کر سکتا ہے تو ایک آدمی حالات کو بدل نہیں سکتا ہے وہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے آدمی کی نگاز پر ہونا چاہیے اور تقدیر کا عقیدہ آدمی کو حمد دیتا ہے اور کسی ایک کو مجرم قرار دینا کہ اس کی وجہ سے وہ اور اس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ تقدیر کے عقیدے کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہو گیا اسی طرح سے بعض وقت مستقبل کی فکر بھی آدمی کو پریشان کرتی ہے معلوم نہیں کل کیا ہوگا جیسے ایک آدمی جاب کر رہا ہو اور جاب میں سوچے کہ آپ تک تو سب ٹھیک چل رہا ہے معلوم نہیں اگر کمپنی سے مجھ کو نکال دیا گیا تو کیا کروں گا بھی بچوں کو کیسے پا لگا دکان میری اچھی چل رہی ہے لیکن معلوم نہیں کہ اگر کل کو کچھ مسئل پیدا ہو گئے دکان بند ہو گئی تو میں بی بچوں کو کیسے پا لگا آج ایسے حالات ہیں کل اگر ایسا ہو گیا تو معلوم نہیں کیا کروں گا خامخا کی فکریں بھی آدمی کو پریشان کرتی ہے ایک آدمی بعض وقت ایسی مسئیبتوں سے گھبراتا ہے جو آنے والی نہیں ہے جو اس کے تصور میں ہوتی ہے اور تصور والی مسئیبتوں سے گھبرا کہ تصور ہی میں پریشان ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو دکھی بناتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توقل کرے اللہ پر اعتماد انسان کے لیے مسئیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے اللہ پر توقل انسان کو ہمت دیتا ہے مثال کے طور پر آدمی اگر ڈر رہا ہو فلان دشمن اس کو مارنے والا ہے فلان دشمن اس کی خلاف سازش کر رہا ہے اب اس ملک کا حاکم کہے میں ہوں گھبراو مات کچھ بھی ہوگا رات دن کبھی بھی مجھ کو ایک کال کرنا لو میرا نمبر ہے اس ملک کا حاکم کہے اس سے اب اس کو بے فکری ہو جائے گی چلو حاکم تو میرے ساتھ ہے جتنا بڑا اعتماد جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا زیادہ اعتماد آدمی کو اتنی زیادہ بے فکری ہوتی ہے اللہ سے بڑا کون ہے اور حاکم کو بھی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علم میں نقص ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں وہ تقدیر پر سبقت نہیں لی جا سکتا ہے اس کو بھی بعض وقت ہونے کے بعد سب معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین ہونے سے پہلے جانتا ہے جو ہونے والا ہے اس کو روک سکتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کا علم اس کی قدرت کامل ہے اس کی رحمت ساری چیزوں کو شامل ہے ایک انسان اگر مخلوق پر اعتماد کر کے مطمئن ہو سکتا ہے تو اللہ پر کیوں نہ اعتماد کرے اللہ تعالیٰ فرماتا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ لَذِي لَا يَمُوتِ اس ذات پر توقل کر جو زندہ ہے اور اسے موت آنے والی نہیں ہے مثلا ایک آدمی کسی حاکم کے وعدے پر مطمئن ہو جائے اور کل کو معلوم ہو جائے کہ حاکم ہی کی موت ہو گئی بتائیے اب کیا کرے گئے اللہ پر اعتماد کرے جو زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آنے والی ہے اللہ کو موت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُوا الطَّيْرِ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا امام احمد ترمیدی بن ماجر حاکم نے اس کو روایت کیا ہے تو اللہ ویسے تم کو رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے صبح صویرے اپنے گھنسلے سے نکلتے ہیں رزقی تلاش میں اور شام کو بھر پیٹ واپس لوٹتے ہیں اللہ سب کے لئے انتظام کرتا ہے تیرے لئے کیوں نہیں کرے گا تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں کوئی شاپنگ مال تھا وہاں کوئی بیتاتا تھا تیرے پاس وہاں کوئی ڈالر ریال یا یورو تیرے پاس تھا کچھ نہیں وہاں نہ برتن تھے نہ گلاس تھا نہ پلیٹ تھی نہ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر اللہ نے تجھ کو نو مہینے تک پالا بغیر کسی ظاہری سبب کے ماں کے پیٹ میں رکھ کے تیری غزہ کا تیری حیات کا تیری سانس کا انتظام کیا نہ کوئی ڈاکٹر وہاں پر ہے نہ کوئی انجینئر وہاں پر ہے نہ کچھ ہے وہاں پر ہے جو اللہ ماں کے پیٹ میں رکھ کر انسان کو اس اندھیری کوٹری میں پال سکتا ہے اس کو بچا کے زندہ رکھ سکتا ہے وہ اس دنیا میں جس میں سارے وسائل ہمارے لئے حلال کیے گئے ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سارے اصباب اور صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اس دنیا میں ہم کو کیوں نہیں پالے گا لیکن انسان کی نگاہ کی تنگ نظری اس کی تنگ نظری اس کو اللہ پر توقع سے محروم کر دیتی ہے اس کی نگاہ اللہ پر ہونا چاہیے جب آدمی اپنے آپ کو دیکھتا اپنے اطراف کو دیکھتا ہے تو سب ٹمٹی مانٹا دکھائی دیتا ہے اندھیرہ ہے اندھیرہ دکھائی دیتا ہے لیکن اگر اللہ کی طرف اس کی نگاہ ہو تو امید بنتی ہے اور توقع انسان کے لئے ہمت پیدا کرتا ہے آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں پیچھے سے فیرون ہیں آگے دریہ ہیں اور قوم گھبرا رہی ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُون پکڑے گئے نا آخر کار قوم کیا کہہ رہیت پکڑے گئے ہم لوگ فیرون پیچھے ہے آگے دریہ آپ کیا کریں بتائیے موسیٰ علیہ السلام کا توقع اللہ پر ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل لا نہیں اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيْحْدِين میرا رب میرے ساتھ ہے مجھ کو راہ بتائے گا میری رہبری دے گا مجھ کو رہبری دے گا اللہ تعالیٰ نے راہ صرف بتائی نہیں بلکہ اللہ نے راہ بنائی اللہ تعالیٰ راستہ صرف بتاتا نہیں بعض وقت بناتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُمْ اَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَصِبُ جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے زندگی گزارتا ہے جس کی ساری زندگی کا اصل بنیادی خوف اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے آخرت کی سزا ہوتی ہے دنیا میں اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو ایسا انسان ایسا انسان اللہ کی نصرت کا استحقاق پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لئے راستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی دو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اللہ پر توقل کرے اگر دکھائے دیتا ہے کہ کل کچھ پریشانی ہے اللہ پر بھروسہ کر کے وہ اسباب اختیار کرے جو اللہ نے اس کے لئے جائز رکھے ہیں یہاں پر یہ بھی بتا گیا کہ پرندے اپنے گوصلے میں بیٹھے انتظام نہیں کرتے ہیں کوئی لاکے دے دے بلکہ پرندے خود تلاش میں نکلتے ہیں لیکن ان کا توقل اللہ پر ہوتا ہے تو اللہ پر توقل کے ساتھ اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا کوشش کرنا اپنی طاقت کے بقدر یہ انسان کے لئے اللہ کی نصرت کا ذریعہ بن جاتا ہے اسی طرح سے انسان کو ذہنی سکون اس کا چھیننے والی ایک چیز خود انسان کی کرتود بھی ہے اس کے گناہ ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے گناہ کیا ہے گناہ وہ چیز ہے جو تیرے جی میں کھٹک پیدا کرتی رہے تیرے جی میں کھٹکتی رہے اور تو اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہ ان لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو جائے گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے ڈر اور فکر بے چینی آدمی ایک گناہ کرتا ہے اکاؤنٹ میں گبلہ کر دیا دھوکے بازی کر دی کسی نے نہیں دیکھا ہے لیکن اندر سے ایک آواز آتی ہے چور تو نے چوری کی ہے تو دھوکے باز ہے تو خائن ہے اب یہ دائیں کروٹ پہ ہو یا بائیں پہ آواز برابر آتی رہتی ہے وہ کھاتا ہے لکمے میں آتا ہے چوری کا کھا رہا ہے اندر سے آواز آتی ہے اندر سے اس کے شعور میں یہ بے چینی رہتی ہے وہ بھوکا رہ لیتا زیادہ اچھا تھا سکون کے ساتھ بھوک اس طرح کی بے چینی کے ساتھ کھانے سے زیادہ بہتر ہے تو گناہ آدمی کو آدمی کا سکون چھین لیتا ہے اور باز وقت جو چھپ کے گناہ ہوتا ہے اللہ کی پکڑ یہ تو اپنی جگہ اپنی نگاہ میں مجرم یہ بھی اپنی جگہ دنیا میں بھی لوگوں میں اس کا گناہ کھلنے اور اس کے بھید کھلنے کا ڈر اس کو لگا رہتا ہے کہ کہیں کسی دن کوئی آ کے چیک نہ کر لے اکاؤنٹ اور میری چوری پکڑی نہ جائے ہمیشہ ایک ریال چوری کیا ہے لیکن زندگی بھر اس کو پریشانی رہتی ہے تو ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سے سکون چھن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ڈر میں جیتا رہتا ہے کہ کئی میرا گناہ پکڑا تو نہ جائے کئی لوگوں کی نگامے میں ظلیل نہ ہو جاؤ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے اللہ کے آگے ظلیل ہونے سے ڈرے ہیں مخلوق کا ڈر کوئی ڈر نہیں ہے اللہ سے ڈرنا اصل ہے یوم تبل السرائر قیامت کے دن جب سارے بھید کھولے جائیں گے دلوں کے اندر کیا نفاغ تھا کیا ریاکاری تھی کتنا حقیقی ایمان تھا کس کیلئے عمل کیا قیامت کے دن خیانتیں اور امانتیں ساری کھول دی جائیں گے آدمی اگر اس بات کو ذہن میں رکھے تو وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو صحیح کر کے سکون سے رہے گا لاکھ تحمدیں لوگ اس پر لگائیں لیکن اگر وہ دل میں جانتا ہے کہ نہیں میں نے خیانت نہیں کیے وہ سکون سے سوئے گا لیکن سب اس کو امین مان رہے ہوں لیکن دل میں جانتا ہے کہ میں نے خیانت کی ہے لوگوں کی تعریف اس کو کوئی سکون نہیں دے گی اندر سے جان ہوگا ہاں معلوم ہے کتنا امین ہے